ناظرین ہمارے دوریہ بہارت میں کسان سرکوں پر ہیں جیس کی وجہات دیکھیں انہوں نے ایک دو بل لے کے آئے جس سے وہ جن کی جس طرح کے ہماری منڈیا ہے اس منڈیا کو ختم کرنے کا اور جو پروسس ہے جو جس تردی میں وہ چلتی ہیں اس کو ختم کر دیا تھا اور جے پہلے یہ ہوتا کہ ان کی جو خوراں مدب گندوں مغیرہ جو بھی آتی تھی تو اسے بہت سا ایسا اگر وہ نہ بکتے تو گورنمنٹ پرچیس کر لے تاب ان آرڈر میں انہوں نے ترمیم کیے بغیر کوارڈینیشنز کوارڈینیشنز کے جو جتنے بھی وہاں پہ کسان ہے ان سے کوئی کوارڈینیشن ہی کی گی جو ان کی ڈیمانڈ ہے یا تابضات ہے ان سے کچھ نے پوچھا گیا ایک منسٹرز کے اول بیٹے سیکٹری لیول انہوں نے ایک ڈیسیشن دیا اور ڈیسیشن جو اپلیمنٹیشن کی کوشش کی جس کی وجہ سے سارے کسان ابھی سراپائے تجاج ہیں نہ کہ سراپائے تجاج ہیں بڑے کن کے ابھی سامنے آیا ہے انہوں نے دلی کا تقریباً گلاو کر لیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کو تریڈ بھی دیا ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈ نہ پوری کی گی تو وہ مزید جو شہرائے وہ بھی پوری کر دیکھیں گے تو تقریباً ہر کسان اس سے ناخوش ہے مجھے نہیں پتا کہ جو پالیسی جن کے لیے بنا رہے ہیں وہ بہت ہی خوش نہیں ہے اور سارے سراپائے تجاج ہیں تو آپ پالیسی بنا کس کے لیے رہے ہو یو پی بہار اور کرناٹک کے جو کسان ہیں وہ اس طرح سے سرکوں پہ نہیں آئے پنجاب کے زیادہ سکھ ہیں تو یہ ایک انڈیا بھارت میں یہ کہا جا رہا ہے میڈیا پہ بھی بولا جا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی پوپاگینڈا ہے خورستان نہیں تجارت انہوں نے بھی کیا ہے مگر ہاں شدت آم آہ خالص خالص کا کچھ اس نے آپ کو نہیں خالص دیکھیں چیزیں بڑی آپ جب ایک مسٹیک کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس کی جو لنکس ہوتے ہیں وہ دوسری چیزیں بھی ان کے ساتھ آہ جڑ جاتی ہیں ڈیفینٹلی اس کو کوئی ڈینائے نہیں کرتا ہے خالص تیرے بھی اس میں ایکٹیو ہوگی ہے تو ڈیفینٹلی ہوگی ڈیار ویٹنگ فور ایک چیز کے لیے بیٹ کرتے ہیں جب آہ کوئی بھی واقعہ کچھ بھی واقعہ ایسا بھلوچتان ہوتا ہے بھلوچوں کے ساتھ تو اس کو آہ بھی کیش کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ کیش کرتے ہیں اور وہاں کی جو آہ جس طرح نیشنلس تنظیمیں ہیں وہ بھی کیش کرتی ہیں مگر ان کو موقع دیا جاتا ہے آپ نے انڈیا میں بھی موقع دیا گیا ہے خالصتان مطلب یہ خالصتان نہیں کیونکہ انڈیا کا میڈیا آپ کو مجھ سے بہتر بتا ہے آپ دیکھیں کنٹرول میڈیا ہے اور آہ سارا بس میک کب کیا ہوتا ہے سارا دن مطلب میک اپنا سائنس نہیں کیا لیڈیز والا میک میک اپنا سائنس کے پری میچو مطلب سب پہلی سی ڈیسیزن ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے کس چیز کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے وہ صحافت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ تقریب بھی نہیں کیا گیا اب جا کے آواز اٹھانا شروعی ہے یا وہ دکھا رہے ہیں پہلے اس طرح سے نہیں دکھا رہا جائے وہ تو وہ تو اس چیز میں تعانید لیں انہوں نے دیکھیں ڈیسی میں کریں تو موڈس او ایکٹر منا تھا اینڈیا میں آپ بتا نہیں کون دیکھتا ہے cinear کے ان کی ایک مئنے کی کمبرینڈ چلی تھی ڈیپکا پوٹکون پہ کوئی پچیس مئنے کے قریب جو وہ ایک ایکٹر منا تھا پیر ایک ڈیسی کو بھیکڈی گی تھی تا دیکھنے پہ گئی بہت بڑی انڈسٹری ہے نہیں انڈسٹری دیکھیں آپ انڈسٹریز ہیں مگر اگر آپ فورجام پر انڈسٹریز یہاں پہ اگر چینی کی انڈسٹری جو بہت بڑی پاکستان اب ایک سکینڈل ہوتا ہے چینی کے جتنے ٹاک شوز ہوں گے وہ چینی کے مقابل میں ہوں گے جتنے ٹاک شوز ہوں گے وہ چینی سے ریلیٹیڈ گلایا جائے گا دن بار یہی سب کچھ دکھایا جائے گا ہر ٹاک شوز میں وہی چیز انہوں نے مدد آپ ان دنوں میں جب میں چھت کر رہا تھا جس چینل کو جو پاکست پکت ہو وہ کسی نا کسی ہیں انکل سے سوشان کا پورا سے بلیکرڈ ہوتا بولیوڈ سے دیکھنے کہ بولیوڈ آپ کی ایک انڈسٹری ہے ایک انڈسٹری نہیں ڈیر آردر ٹو ایٹلی آردر آر 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 اینڈسٹریز آپ دو اسو اسی انڈسٹریز کو نور کر کے ایک انڈسٹری اوپر اس کا مطلب ہے کہ جان لوگوں کا اٹھانا تھا اور مین ایشیوز پہ کوئی بات نہیں ہوتی وہاں بھی بات نہیں ہوتی تھی جو آہ آہ انڈیا ایک ایسولیٹ ہوتے جا رہا ہے فورن پالیسی میں اس پہ کوئی بات ہی ہوتی تھی جو ان کی زیادہ ہے زیادتی ہے کشمیر کے اندر وہ موڈی کی اتنے کنٹرول میں ہے کہ وہ انس کی پالیسیز کے اندر تو وہ وہ اس چیز کو آپ اسی چیز کو جب خالستان نتب چونکہ شورسل میڈیا اب ہر جگہ پوری دنیا میں ورلل میں کافی ایکٹیو ہے تو اس چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر پا سکتے تو اسی سے ریلیٹڈ یہ سب کچھ ہوا پہ جب سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہیٹ ہونے لگا تو وہ چاہتے نہ چاہتے میں ان پہ وہ بات آنے لگی وہ بھی پوری دنیا کے جو سکھ سے انہوں نے احتجاج کیا امریکہ میں بلکل یہ سکھ کی طرف سے خالستان کی طرف سے جو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ خالستان تو نہیں سکھ جو گرادری ہیں ان کی جو یہ طرف سے کافی پوائٹ آؤٹ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہائلائٹ ہوا ہے یا کچھ اس کی وجہ بھی ایک اور ہے دیکھیں باقی جبوں میں جتنی ہے اس میں اس طرح کا مطلب کسان لیبل جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے جتنا پنجاب ہے ٹھیک ہے یا پہ مطلب اگر میں کہوں تو اگزیکٹ فکر تو نہیں بتا مطلب سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ریلیٹر ٹو زراعت ہی ہے تو اب اب اتنی بڑی تو لازمی بات ہے جب اتنا ہیوی interven جو ہے وہ ذرا سے جڑا ہے تو اس کی تحریف بھی اسی طرح سا ہائی ہوت نہیں واقدری انڈرسی بھی ہے باقی فیکٹرز بھی ہے ادھر بھی تر جات جو اس parameter نہیں ہے ایک بلکل نہیں ہے ہمگر اس طرح ھائلائٹ نہیں ہے یہ جو پرائیویٹ منڈی کا concept لے رہے ہے انڈیا تو یہ کیا آپ اس کو دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ڈیکھیں صحیح leap for example اگر میں آ کوئی بھی کوئی بندہ جن لوگوں کے لیے آپ چیز لے کے آ رہے ہوں اگر وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں آپ بہت شک اچھی بھی چیز ہو اگر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو آپ کو پہلے جو گیٹ کرنا چاہے پہلے کے اگر وہ سارے اس کے خلاف ہیں جن کے لیے لے کے آ رہے ہوں اگر وہی خلاف ہے تو آپ لے کے کیوں آ رہے ہوں سمپل ایک بڑا سال سے سوال ہے کہ پیدوار کو زیادہ کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو بیچ ہے وہ حکومت پروائیڈ کرے گی وہی بیچ آپ وہ حکومت پروائیڈ نہیں کری کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیکا اپنے دینا ہے آہ ان کو خدشات یہ ہے کہ جو بیچ وہ دے جائیں گے اور سکتا ہے وہ ڈیمیج ہو اور یہ پرائیس یہ جو منافلی بنانے چاہتی ہیں کیونکہ بیچ کا سودا انہی کے کسی آہ جو آہ بی جی پی ہے انہی کے آہ جو کچھ لنک لوگ ہیں ان کی یہ انڈسٹریز ہیں یا ان کا وہ کاروبار ہے تو اس کاروباروں کو بوسٹ اپ دینے کے لیے انہوں نے یہ چیز کی بردے پر نیر بر ایکسپیکٹیٹ کہ یہ اتنا کچھ بوسٹ اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈلی اگر آپ سارا کچھ اپنے آہ ہینڈ میں کر دیں گے حکومت اور وہ بھی اس طرح کی حکومت جن پر عوام اعتبار نہ کریں بی جی پی کی حکومت موڈی کی حکومت اس پر عوام کو بالکل اعتبار نہیں اس خاص طور پر جو مانورٹیز ہیں ان کے تو بالکل اعتبار نہیں اگر چیزیں اپنے ہینڈ پر لیتے جائیں گے تو وہ تو فور شور ایک ان کی جو بیچینی ہے وہ بڑھتی جائے گی اور میرا خیال یہی بیچینی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ موڈی چیزیں اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے تاکہ پھر یہ لوگوں کنٹرول کر سکیں اس کی وجہ سے بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی کسان کے لیے ایک تحفظ ہے اگر اس کی چیز نہیں بھی فروخت ہوتی تو they have some point کے وہاں پہ وہ سیلاؤٹ کر سکتے ہیں وہ ان سے لازمی پرچیز کرے گا اس میں کم ہی کی گئی ہے مطبع ایک مجھو حق نہیں اس میں تقریبا بیل میں جو انہا پانچ مزید چکے ہیں اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں مگر اب جب بیچلی بھی پہلے جو اندھیاں کے کسان پہ ان کو یہ نہیں تھی بیچلی کا بیل نہیں ہوتا لیکن اب وہ بیچلی کے بیل کبیل کر کہنا ہے کہ اس بیل میں نے کہنا ایک چکے نہیں بہت سے چیزیں ہیں مگر وہ کسان کو کنٹرون کرنا چاہتا ہے کسان کو کنٹرون کرنے کے بجائے مطلب یہ ہے کہ جو جہاں پہ بی جی پی سٹرون نہیں ہے اب دیر ہنڈرڈ ادر انڈسٹریز ٹھیک ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے مگر جس انڈسٹریز میں وہ ان انڈسٹریز کو چھیڑا جا رہے ہیں جس میں آہ بی جی پی کی سیٹیں نہیں ہیں یا آہ جو ہے ڈائریکٹلی جو ان کی اندتویہ ایک سوچ ہے ان کی لوگ ڈائریکٹلی مام نہیں تو تمام ایسے انڈسٹریز کو چھیڑا جا رہے ہیں جس میں ایک مثال زراعت ہے جس میں آہ مائنورٹیز زیادہ تر سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ زیادہ مائنورٹیز ہیں جو زراعت کا کام کرتے ہیں تو اب ایسی چیز کو چھیڑا جائے گا جس کے میں پہلے سے ہی مائنورٹیز آپ سے خوفزد آئے تو اگر آپ اچھے کام بھی کریں گے تو لوگ کتھ رائے گے سکھوں کو ویسے بھی کافی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے بعد سکھوں کو بھی تو یہ بھی آلٹیمیٹلی ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا نہیں بلکل جس سے دیکھیں ان کے لیے میں نے کہا نا کہ ان کے لیے یہ ان کو ایک کورنر پر کرنے کی سازش ہے پہلے مسلمان کی خلاف وہ چل رہتے ہیں جب مسلمان کس کافی حد تک ان کو تنگ کیا گیا ان کو بلکل کورنر پر سے لے گئے گئے اب سکھوں کی بار یہ اور یہ سکھوں سکھ بڑی اچھی طرح سے جاتے ہیں کہ یہ وہ کریں گے اب سکھ بھی یہ بات سمجھ گئے کہ جو انڈیا میں ان کا رہ رہنا جو ہے اس طرح سامی جس طرح دکھایا جاتا ہے یا جس طرح میڈیا پریزنٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے جو مسلمان ہوئی یا کرسچن کے ساتھ کیے بائی دے بائی کرسچن کے نام گوئی نہیں لیتا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ظلم بھی کرسچن کے ساتھ ہوتا ہے مسلمان یا کرسچن کے ساتھ آہ کیونکہ وہ زیادہ تر غریف جو ہیں وہی کرسچن ہے ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے تو ایڈ آل یہ اٹس آہ بڑا ایک مسحب ہے اور میرے میرے خیال سے کہ آہ مدی کی سرکار جو اہ نے اس چیز کو اس طرح سے دیکھنی پا رہی تھی جس طرح سے ریجسٹنٹ کہیں وہ ایک تو ان کی جو پارٹی مولی کی حکومت کے آنے کے بعد مذہبی انتشار زیادہ ہندوستان میں پھیلتا ہے دیکھیں وہ ایک سیکولر سٹیٹ سے ابھی جو ایک نیشن ہے اس سے وہ کنورٹ ہو کے ایک ایکسٹریمیس کی طرف چلے گئے ہیں آہ وہ لوگ جو بہت چار ساٹھ سال سے ویٹ کر رہے تھے اپنی ایکسٹریم دیگانے کے لیے اپنے آپ کو سائیڈ لینگ کرنے کے لیے ان کو یہ موقع ملا ہے فرس ٹیم آہ بے پچھلی حکومت میں بھی اس طرح ذرا اور کھل کے سامنے جب دوبارہ مجورٹی آئی ہے تو وہ ذرا کھل کے سامنے آئے آہ ابھی جو ان کا گہراہ ہوا ہے ڈیلی میں آہ یہ چیزیں ایکسکلیٹ کرتی جاری ہیں اور آہ اسی سے ریلیٹڈ جو پچھلی دنوں میں میں دنیشن میں آہ ہندو میں اور آہ انڈیا کوڈے میں آہ انہوں نے کلینگ کیا تھا کہ پاکستانیوں نے پاکستان فوجی نے فائرنگ نہیں کرنے کی آہ اور انڈیا کے ٹیم آہ آل آمی پرسنل مارے گا مارے ہمارے ہمارے مارے مارے پت بودھ بر بات میں مجاہدین انہوں نے مارے مگر یہ شرم کے مارے بتانی آپ ہی پہ رہی تھے کہ کہ ہم مجاہدین ہیں نے مارے شام احمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ بھارت کچھ کرسکتا ہے پاکستان میں ہاں وہی آئی ہے شارمود کروشی نے صاحب کیا ہے پیڈکشن ہے جو ان کی انفرمیشن جو ٹپس ان کو ملی ہے کہ پہلے یہ خود اٹیک کریں ایک اٹیک کروائیں گے جس میں کچھ لوگ مریں گے اس کے بعد تین لوگ بتائے گئے ہیں کہ تین سے چار لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اٹھایا گیا بلیم اس پر ڈالا جائے گا ان کو مار کے دو طریقے کہ یہ سارے وہی تو ہے اور ان کا لنگ پاکستان سے تا اور پھر پاکستان کے طرف سے ہو جائے سرجیکل سٹائیک ہے اس طرح کچھ کرنے کے کوشش میں ہیں مگر ایٹس ویری گوڈ کہ فورن پا آفس نے پہلے ہی خبردار کر دیا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ دیار ڈالنڈیٹ اگین پہلے بھی کر چکے ہیں دوبارہ کرنے کی کوشش میں اب میرے خواہ سے ان میں یہ جنگی جنون اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ موڈی میرے خواہ سے خود بھی کنٹرون نہیں کر با رہے تو اس جنون کو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مزید بڑھتے جانے اور پاکستان کے ساتھ لنک کرنے ہیں مگر پاکستان نے پری ایکٹیو موڈ میں بڑا چا کام کیا جو انہوں نے پہلی یہ خبر دے دیں تاکہ اگر کل کو کچھ ہوتا بھی ہے تو انڈیان کے عوام کو بھی پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے وہ جو عوام ہر عوام نہیں دیکھتی ملہم استانتشاہ محمود قریشی کا انڈیا کو نہیں پتا ہوگا یہ چیز سوشل میڈیا میں کیونکہ لوگ سوشل میڈیا آج کل رجان بڑھ گیا ہے بے شک اگر آپ کہو 15% لوگوں کو پتا چل گیا مگر 15% لوگوں کو بھی آگائی ہونی چاہیے نا وہ بہت بڑی بات ہے کس نہ کس طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا چل رہا ہے پاکستان کر رہا ہے وہ کہہ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے یہ شاید ان کا پلائک تھا وہ جو نکان ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر جگہ میں انٹریجنس ہوں کی لوگ یہاں موجود ہوں گے یہاں کے لوگ واقعی موجود ہوں گے تو انٹریجنس رکھتے ہیں اور ان کو پتا چل گیا تاکہ یہ کرنے والے اور انہوں نے پہلے سے یہ چیز کا کرتے ہیں اب میرے خواہد سے ان کا پلائن چینج ہو گیا مگر دیوار ایکسپیکٹنگ لگ رہا ہے اس لئے در کے دیوار ویٹنگ بلاشتیار فائننگ کرنا بورڈرس پہ لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان انڈیا جو ہے اس ٹیم بوکلاہٹ کا شکار ہے آئیسولیٹ ہو چکا ہے اس بوکلاہٹ میں وہ اپنی بوکلاہٹ تو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز حرکت کر دیتا ہے مگر اس ٹیم جس طرح چائنہ اس کے سر پہ بیٹھ آبا ہے پاکستان کے ساتھ بلکل ہیڈ تو ہیڈ جنگ کے صورت میں ہے اور ساتھ ہی اندرونی جو اس کی کیفیت بہت ہی بگڑی ہوئی ہے بہت سے لوگ جو بڑے آپ کو انڈیا کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے پیچھے تحاتھ ہے جس کے جان سے وہ زیادہ نہیں نہیں بالکل پش اپس تو دے رہے ہیں اسرائیل تو کلیام ساتھ ہے ابھی امریکہ بھی ہے مگر چوہے بائٹن کے بعد میرے خواہد سے توڑا وہ چیز چینج ہو جائیں گی کیونکارو جانے یہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان دیکھے انوٹا چیز دوس ٹنگس فروم انڈیا یہ بات جو بڑے اچھے تو کافی دفعہ پر اپنے کپین بھی یہ بات کر بھی چکا ہے اس کے ساتھ اپنے کلنٹن بھی یہ بات کر چکی ہے دوہزار بائیس میں انڈیا میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو کیا اس پر اثر انداز ہوگا ہے بالکل ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ اب جو ہے انڈیا کی عوام جو ہے اتنی بھی وقوف ہوگی کہ موڈی کو پر موقع دیں گے اگر فیر فیر الیکشن ہوئے تو ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے اور بہت سے علاقے اور میرا نہیں خیال کہ بی جی پی کا وہاں پہ ایک بھی پوزیشنز اویلیبن ہوگی ان کے لئے سپیشلی اب جس طرح کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور دوسری جگہوں میں تو بہت سے سے اگر انڈیا پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دیفنیٹلی کریں اب اسی چیز کو چھپارے کے لئے کچھ نہ کچھ کریں گے ایسا تاکہ لوگوں کا مائنڈ آبت اپنی بھول کر سکیں اور اسی کوشش میں اور یہ جو شامل مود نے شامل مود قریشن جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کے پہلے کچھ نہ کچھ کچھ اس طرح بڑی اچھی میڈیا کچھ اس طرح کی کام کریں کیونکہ انڈیا میں پاکستان میں ہی نہیں شکر اللہ یہ مچھور ہو چکے ہیں لوگ کیش انڈیا کارٹ آج کل آپ انڈیا کارٹ نہیں اس کر سکتے ہیں بہارت میں اس کارٹ کے زیادہ بہت چلتا ہے آپ کو سمجھو کہ ففٹی پرسنٹ آپ یہ کام میڈیا ہاتھ ہے بلکل میڈیا ہاتھ ہے دوسرا یہ ہے کہ کمی بہت زیادہ ہے جس طرح اس کا پریزنٹیشن ہے میڈیا یا کی ترون اس طرح یہ ہے نہیں وہ ابھی بہت سا بہت 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 وہاں پہ پہ پاکستان کارٹ بڑے اچھے طرح س پلے کر سکتے اچھا انڈیا ایک اگریگریان کنٹری ہے تو اس بہت جو ایک تحسان اس کی ستتر ہزار سالانہ اس کی کمائی ہے تو وہ بھی کیسے گزارا کرتا ہے یا کس طرح سے یہ بلکل آنے کے بعد بیچ بھی بھائی 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 پہلے چیز ان کو مفت مل رہی ہیں اب ان کے پیسے بڑی سخت آلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اس کے مزید جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ بھی چینی کی کوشش کریں گے تو انہوں نے تو دیفینیٹلی پھر آر یا پار کرنا ہے اور اسی لئے تو جو ابھی دلی میں ہو رہا ہے وہ مہار یا پار کے سیچویشن ہیں کہ انہوں نے ان کی سب کچھ راستے بن کر دیں اور اگر کچھ کوئی ریکشن لیتے ہیں انڈیا تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ یہ حالات اللہ آپ مجھے لگتے ہیں کشیدہ ہوں گے کیونکہ وہ وہ بی جی پی وہ مار نہیں رہے اور اس دفعہ سک بھی پیچھ نہیں رکھ رہے تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو ان کو سمجھا جائے گی بی جی پی کو اور یا کشیدہ ہو جائیں ہالات کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں انڈیا میں اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اقتطام کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ